ہوں آپ کی حوش سیدہ نجم زہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس وقت ہم گلشن اقبال ڈسکو ویکری پر موجود ہیں اور یہاں پہ چاروں طرف ٹرافک ہے عوام کا حجوم ہے اور یہاں ایک مظاہرہ ہو رہا ہے تمام سوشل میڈیا کے یوٹیوبرز کی جانب سے کہ جو کراچی میں روزانہ ٹارگٹ کلنگ اور سٹیچنگ ہو رہی ہے اس کے خلاف میرے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں میں ان سے بات کروں گی کہ ان کا کیا تجربہ ہے کراچی کے حالات پہ وہ کیا کہیں گے بھائی یہ روزانہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ کیا آپ کا تجربہ ہے کیا بات بھائی تجربہ تو بیڈم یہی ہے کہ میں دفعہ واردہ دو چکی ہے میں دوسرے کی کیا بات کروں میرے ساتھ تو خود بھی چکی ہے چھوڑے چھوڑے لڑکے بائیک پہ آتے ہیں گن نکالتے ہیں لاؤو بھائی دے دو ابے بھائی تمہارے باپ کا مال ہے حق سمجھ کے لے جا رہو یار کس مینس سے بندہ کما کے لے گار آتا ہے کس طرح وہ پیسے جھوڑ جھوڑ کے موبائل لیتا ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں اچھا چلو لے گئے اب جان بچ گئی چلو بندہ بلتا ہے کہ چلو جان تو بچی اب جاتے بندہ پولیس کے پاس پولیس کو بتاتے ہیں تو بلتے ہیں بھائی پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہماری حدود ہے بھی کہ نہیں اپنے ساتھ ایک بندہ بیجیں گے آو بھائی چیک کرو ذرا یہ گلی ہمارے حدود میں آتی ہے چلو بھائی حدود میں آگئی تو وہ ایفائیر نہیں کٹتے وہ کہتے کہ آپ لکھ کے دیں اب بھائی اب بندے کے ایک تو ویسے ہی پریشان اس کا موبائل چلے گیا اس کا پرس چلے گیا اس کے پیسے چلے گئے وہ ویسے ہی ڈر آو ہے کہ بس جان بچ گئی کسی طریقے سے اب پولیس اپنے چکر کھلواتی ہے وہ ایفائیر کٹنے کو تیار نہیں ہوتی پھر بندہ کیا گر ہے اس طرح اگر ایفائیر کٹ بھی جائے کٹ گئی چلو ایفائیر اس کی تو اب وہ بعد میں بھائی عدالتوں کے دکھے کون کھائے گا پھر وہ شناک پریڈ پہ کون آیا گا پتا چلے اس کے ساتھ چار پوری گئیں گے چار بندوں کی ایک کو شناک کر لیا تین تو بار گھوم رہے ہیں نا وہ بتا دیں گے کہ یہ بندہ تھا یہ لونڈہ تھا مارو اس کو اب میرا میں آپ کی بات الڈرپ کر رہی ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ جس تھانے میں کرائیم ہو رہا ہے نا وہاں کے پولیس کو تھانے کو سارا پتا ہوتا ہے کہ کون کون یہاں پہ سلیچنگ کر رہا ہے کون کر رہا ہے کیونکہ پراپر ان کو بتا مل رہا تھا آپ کیا کہتے ہیں بلکل میڈم پیٹ لگا وہاں ان کے پیٹ تو دیکھیں وہ ایسے تھوڑی بڑھ رہے ہیں وہ اتنا خار ہے مال چوروں کا بھی کھا رہے ہیں عوام کا بھی کھا رہے ہیں سگنل پہ جو بھیگ مانگ رہے ہیں ان کا بھی مال کھا رہے ہیں وہ پہلی بات ہے وہ شہر کا ہے ہی نہیں اس سے پیجے تھا پتا کرو تو پدا نہیں کس گاؤں سے نکل رہا ہوگا اس کا خود کا کریکٹر کیا ہے بھائی جو تم ہمیں کریکٹر سٹیفکٹ دوگے تو بھائی یہ کرائیم اسی طرح بڑھ رہے ہیں اس وجہ سے اس کرائیم میں زیادہ چھوٹ ملی ہے اس کا جن جو بے کابو ہوا ہے یہ صرف یہی وجہ ہے کہ مقامی لوگوں کو جہاں پہ جو میرٹ پہ لوگوں کو ان کو بھردی کیا جائے ان کے ہاتھ میں یہ سسٹم دیا جائے تو انشاءاللہ یہ آہستے آہستے کر کے ایک دن میں تو چلے میں بھی مانتا ہوں کہ یہ کرائیم کابو میں نہیں آئیں گے لیکن ایفرٹ تو کرے نا ایفرٹ ہوگی تو پھر آگے کوئی مدد بھی ہوگی نا اللہ کی تو پھر بہتری کی طرف جائیں گے ورنہ اسی طرح چورائے پہ گلیوں میں ہم مرتے پھریں گے اپنے موبائل ان لوگوں کے ہاتھ میں دیتے پھریں گے اچھا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ پہلے تو موبائل ہی سنتے تھے نا بگر اب یہ ہمارے اب تک کتنے نوجوانوں کے جنازے اٹھ گئے جو ویل کالیفائیڈ تھے اب تک اپنے گھروں کے چشمہ چراغ تھے دلکل میڈام بیس ہزار پچیس ہزار کی نوکری ایک تو پہلے اتنی مشکل سے ملتی ہیں آپ پہ کوئی اے کیا ہوا ایم بی کیا ہوا یا ماسٹر کیا ہوا اتنی مشکل سے وہ بیچارہ رائیڈر بنا ہوا ہوتا ہے ایک تو وہ مشکل سے موبائل لیتا ہے اس پہ پوری لوکیشن کو سیٹ گکے ہے رائیڈ پہ بھومتا ہے اندھیرے میں کہیں اگر وہ جا کے رکھتا ہے تو پیچھے سے آ جاتے ہیں وہ کہ نگال ہو گائی یہ موبائل بھی ہمارا ہے ہمارا حق ہے تو وہ بھی لے جاتے ہیں ایک تو اتنی مشکل سے اس سے نوکری ملتی ہے پھر وہ کمانے لگتا ہے اگر کچھ چیزیں لیتا ہے تو وہ بھی چھین لی جاتی ہے پورے مہینے کا اس کا حساب ہے اگر اس سے یہ لے لی جائے تو اس کے بچے کیا بھوکے نہیں رہیں گے کیا یہ حکمرانوں کو نظر نہیں آتا کل ان پہ یہ دن نہیں آئے گا یہ کس طرح یہ چلتے ہیں اور کس طرح یہ راتوں کو سو جاتے ہیں مجھ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کس طرح سے یہ راتوں کو سو جاتے ہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو آج کل ایک ٹرین چلا ہے کہ گول ہی مار دیتے دیکھیں میری بہین میں اگر کہوں تو شاید بات چھوٹا مو بڑی بات یہ وقت آ چکا ہے میری نظر میں کہ بھائی ہر شخص گھر میں ایک پسٹل بھی رکھے اپنے ہم نے اجازت دیتا ہے اور ہمارا قانون بھی دیتا ہے کہ بھائی ہم نے اپنے سیلف ڈیفنس کے لئے رکھی ہوئی ہے تو ہم اب اس کو اس کو کہ ہم اسے استعمال کر سکیں لیکن اگر آتا ہے استعمال کرنے پر اپنی جان پر آتی ہے تو ہم یقیناً بھائی میں تو دوں گا اسے مسالے دوسری ایک خطرناک بات اور یہ کراچی میں دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پہلے بچیوں کو خواتین کو لوٹتے تھے موبائل لے لیتے تھے کوئی گولڈ کی چیزیں اتروا لیتے تھے اب ان کے جسے یہ پلس کیا کر رہے ہیں یہ آئی جیس ان کیا کر رہے ہیں یہ انہیں انہیں نظر نہیں آ رہا دیکھیں آئی جیس آپ تو آتے ہیں ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اچھے کی ریپورٹ ساری دے جاتے ہیں نیچے کے ان کے اگر ایڈیشنل آئی جیس ہیں اور ان کے بعد جو ایسے چوز یا ایسے پی ہیں وہ بھی ساری ریپورٹس اچھی کی دے دیتے ہیں اگر کوئی ایک موبائل ہزاروں چھینے میں ہوتے ہیں ایک ریکوور کرتے ہیں اور ساتھ میں فوٹو سیشن کروالے تھے یہ بھائی ہم نے موبائل دے دیا اور شاباشی کے بھائی سب سے کلیپنگ کروالے تھے تو بھائی ایسے تھوڑی چلے گا اس طرح تھوڑی کوئی یار اتنیا بڑی آبادی کا شہر ہے ساڑھے چار چار کروڑ کی آبادی اب پہنچ چکی ہے اور مزید اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے تو بھائی کانون میں بھی اضافہ کریں آپ کوئی چیز کریں پولیس کی نفری میں اضافہ کریں اور کالیفائیڈ لے کر آئے اور مقامی لوگ کو بھرتی کریں تو پھر آئی جی صاحب کو اچھی ریپورٹ پہنچے گی ان کو سکون رہے ان کو سب دے دیں پاپ کمال ہے جو دے دیں ان کو کیا کس طرح کمائیا تھا بھائی تم دے چوڑی ہیں کیا ان کو چھوڑے بس ان کو پجا میں ہم اسی لیے رہ گئے کہ آپ جو ہے نا انجوائے کرو ہمارے ٹیکسوں پہ اور ہم اپنے بچوں کے جنازے اٹھائیں اور چیزیں قیمتی لوگوں کو دیتے رہیں صحیح بات ہے خراچی سب سے زیادہ ٹیکس میں شہر میں ہیں ٹیکس دیتا ہے ملک کو پورے چلاتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ صورتحال ہے بڑا افسوس ہوتا ہے اور دوبی ہوتا ہے ہم اس پہ کچھ کوشش کر رہے ہیں آج اتجاز یہ رفعہ ہے پروٹیسٹ میں لوگ آئے ہیں شامل ہوئے ہیں تو ان سب کا بہت شکریہ بھی میں کہتا ہوں ہم نے جگانے کی کوشش کر دیں